ستائی سفر ابعال علامہ سید تکیشہ صاحب نکوی علامہ آزل شیرازی صاحب علامہ خان مقصود خان صاحب علامہ عباد صاحب علامہ سنین کازمی صاحب جیلم ستائی سفر ابعال وی سفر چیلم دی مجلس مرکزی معامبارگاہ ملک دے ناموار ذاکرین علماء خطاب فرمان دے مومنین اگے شرکت دیا پی لے بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایا اوکا نعبدو و ایا اوکا نستعین اہدن السراؤت المستقیم السراؤت اللذینا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لذالین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی افوز امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد صلوان بیٹے میں کل ہی آواز کھولو تھوڑے جی بسم اللہ قبولیت عبادت واسطے باواز بلان صلوات اللہم صلوات اللہم صلوات جو جو حجات لے گیا ہے وہ اپنی دعا دی قبولیت واسطے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے اپنے گھرانچ خیر و برقت واسطے اور اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اللہم صلوات اللہم صلوات بانیاں معاونین مجلس اعزاز سب دے گھرانچ خیر برقت رزق روزی اچ اضافے واسطے اور دینِ آلِ محمد تے ثابت قدمی واسطے اور انہاں دے مرہومین دی مغفرت واسطے سلوات اللہم سلِ علی محمد وآلِ محمد حادیِ برحق حجتِ خدا جانشینِ مصطفی وارثِ کربلا فرزندِ زہرا حضرتِ ولی اسر علیہ السلام دے ظہور دیتا عجیل واسطے آخری بندے تائیں سلوات ماشاءاللہ 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 لالے موسیعاللہ ایک الکنفرم ہے جو سلوات پڑھنا عبادت ہے اللہم صلی اللہم ماشاءاللہ یا کچھ بندیاں پڑھنا نہیں آندہ یا انہاندہ موڈ نہیں ہیں سوڑی کوشش کرو جو آواز گلے تو باہر نکلے تاکہ میں پتہ لگے جو تُساں تھکے ہوئے نو بیٹھے میں تھوڑا جا پڑھنا نوی تو پنجی میں بسم اللہ السلام السلام سید الانبیاء والمرسلین اللذی کیلا فی شانی ومارسلنا تاکہ اللہ رحمتا للعالم وعالیتجیبین الزاہرین المعصومین منتجبین المنتخبین المظلمین اللَّذِينَا اَزَحَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسَا وَتَعَرَهُمْ تَطِیْرَا وَعَلَى وَسِعَهِ وَوَذِيرَهِ وَمُشِیرَهِ وَبْنَ امَّهِ وَخَلِیفَتِهِ وَبَارِسِ عِلْمِ عِلْمِ الْاَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ امیرِ الْمُؤْمِنِينَ اِمَامَ الْمُتْقِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ علَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ علَى شِعَتِهِمْ وَمُحِبِيهِمْ وَمَوَالِيهِمْ اما بعدو فقد کاؤ لالہ تعالیٰ فی کتابہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُو نَذَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُونَ سَلَوَاتُ اللہ حَافِظُونَ خالق بنیاز ہر مومن دی حاضری قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے و کریم اللہ مستجاب فرمائے ہر گھر آباد فرمائے ہر دکھ ہر مصیبت تو مالک محفوظ فرمائے چوڑا دے نال وابست کی نصیب فرمائے ازاداری مظلوم کربلا عزت بھی ہے اور شان بھی ہے اس دوچ انسانیت دے احترام دا درس دی تویندے ازاداری دے زریعے پاک پیغمبر دا دین بیان کی تویندے ازاداری دے زریعے مقصد کربلا واضح کی تویندے ازاداری دے زریعے ہر زمانے دے ظالم دا چہرہ بے نقاب کی تویندے ازاداری دے زریعے ہر زمانے دی یزیدیت نو بے نقاب کی تویندے شاید قیامت تک اس زمانے دے لکے ہوئے یزید بے نقاب نہ ہوندے اج حسین دی ازاداری دا موجزہ ہے جو اج یزیدیت بے نقاب ہو گئی اج حسینیت روز روشن دی ترہ واضح ہو گئی میں کم از کم اتنا تا آکھ سگدہ پوری دنیا دے سامنے کھڑا ہو کے آکھ سگدہ جو میں نے حسین تے بھی فخر ہے حسینیت تے بھی فخر ہے اور حسین دے خاندان تے بھی فخر ہے جیڑے آج یزیدیت دا اعلان کریں دے پہن اگر ہمت ہے تا آکھ یزید دا پس منظر کیا ہے یزید دا خاندان کیا ہے اور یزید دا ایمان کیا ہے یزید ایک ایسا نجس انسانہ جس تے تا قیامت لعنت ہے اور حسین ایسی عظیم ہستی دنائے جس تے اللہ بھی درود پڑھ دے اللہ دے ملائکہ بھی درود پڑھ دے خود پیغمبر اور پیغمبر بھی ساری امت درود پڑھ دیئے ایک جملہ کے میں مسئلہ دے جملہ کھاؤں آج جیرے یزید زندہ بات دنارہ لے دے پہن انہوں پتہ امنا چاہی دے جیرے کوری سچی نماز دو پڑھ دے اس نماز اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد جو پڑھ دے جیرہ درود پڑھ دا پہن علی آل محمد تو مراد حسین ہے یزید نہیں میرا فخر ہے جو میرا حسین میری نماز دا حصہ ہے میرا فخر ہے جو جب تک میں حسین تے درود نہ پڑھا میری نماز مکمل نہیں بلکہ میں کیا آپ جتہاب تر پھرکے کسے دی جورت ہے نماز سے درود باہر کڑ کے ویکھے اگر نماز سے درود باہر کڑ دن دی جورت نہیں ہے تو دل چو یزید دی نجاست باہر کڑ چھوڑ اے دو شہزادیں دی جنگ اس زمانے بھی یزید بڑا ون دی کوشش کیتی آئی آج بھی یزید دی چیلے چپالے کوشش کریں دے پہن وقت نہیں ورنہ اس موزون وقت ہاں آخری جملہ ہے آکھنے تا قیامت ازاداری مظلوم کربلا باکیرانی اس ازاداری دے ذریعے دنیا اندہ سامنے جو حسین حق ہے یزید باطل ہے حسین مظلوم ہے یزید ظالم ہے اور یزید دشمن اسلام حسین محافظ اسلام ہے وہ بندہ کلمہ چھوڑ دے وے وہ بندہ کلمہ چھوڑ دے وے جیندے سینے چھو حسین دی محبت نہیں میں لفظ ایک آکھنے کا بڑا بہت بڑا لفظ جیڑا مسلمان کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ دے محمد الرسول اللہ اس محمد الرسول اللہ دے وچھ حسین شریک ہے پیغمبر فرمایا حسین امینی وانا منال حسین اگر زمانے دا محمد ویکھنے تو حسین ویکھ حسین ترجمان مصطفیٰ ہے تیرے کلمے دی بقا دا نا حسین ہے ورنہ شاید تیرے کلمے ج کوئی بنو میہ دا حکمران آون جے آ کربلائج حسین اگر نانے دی شریعت دا دفاع نہ کرے دا وقت میں چیلنج کر کے آدھا دفاع اسلام واسطے جتنی محنت حسین کیتی ہے اتنی کسے نبی بھی نہیں کیتی کسے نبی دیا 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 بازارانچ نہیں رولیا کوئی نبی اپنی ادھیا لے کہ ویران جنگل اچھ نہیں آیا اے حسین نہیں جڑا ویران جنگل اچھ آدھا پہ ہے میرا اللہ جی میں توں راضی ہی میں حسین راضی دا محرم چٹہ دین گرم رے تپ دویا سورج ہر پاس دشمن حق اللہ حسین مصحب دا لفظ پڑا لگا لاشا چا چا تھک پہ عام لاشا نہیں چاہیا کیمپسوں اکبر چاہے کیمپسوں غازی چاہے جلے اکبر چاہ من گیا یاد آئی میری اکھا دنور گم ہو گیا جلے غازی چاہ من گیا یاد آئی عباس اکھول میری کمر ترٹ گئی ہے عباس درواز دیتے تیریاں بہنہ دے وین پہ آن دین کان لاکے سون زینب بہن پہ کریں دیئے واہ ہجاب آ عباس نہیں لتھا میرے سر تو چادر لہ گئے لاشا چا چا تھک پہ وَتْ اِن وَدَتْ رُدَي لاشا دے درمیان جی میں حاجی منائج قربانی آ دے درمیان انٹر دے مٹھے مٹھے وین کر کے آ دے کن گئے ہو میڑے شاہ سوار پہلے ہیک آواز دیندہ ہم ستارہ لبیک آ دے آوے اج میں سڈیندہ میں جواب کوئی نہیں دیندہ وَتْ اپنے آپ نواد ہے اے اُن نو ہے جیڑا مقتل اچھ کھڑ کے حسین پڑے آ اس نے ترجمہ دستہ پہ آ وَتْ اپنے آپ نواد ہے اے تا مٹھی ہیں نیدرا سینگ ہے انہ تا کوئی نہیں بول رہا گھوڑے تے چڑیا نہیں وَاگا نپی بدے لالے مو سے آ لے اوہ پچھو نا کیوں نہ چڑ دا جیڑے چڑا مانا لے آن اوہ سینگ ہے جیڑے وَاگا نپن آ لے آن اوہ دھپتے ستے پہ ہی میں گھوڑے دیواغ نپیو یہ اس مقتل اچھ ٹردہ وَدھے کہیں وے لے اکبر کول باندھے کہیں وے لے کاسب کول باندھے کلہ جو روندہ ودہا دروازے تے بہن ڈٹھے ادھی امہ فضا میں اچھا نہ بولین دی توں ساڈ مار حسین نو بولا جو کلہ نہ رو بہنہ بولین دی ہائے کرے آئے ہائے کرے آئے بسم اللہ کلہ نہ رو بہنہ بولین دی ہائے نہیں و سن لے سو لفظ بڑا اوکھا پڑا لگا مقتل تو خیمہ تیں ٹرپے ازارہ دلال جیڑے کربلا دے زوار رو تو ساگر مقتل تو منجونا خیمہ گا آلے پاس بابے کبلہ تو نکل نہ پوندے اس پاس تو سفر زیادے حسین تلے زینبیہ تو سدھا ٹرے سفر بہن تھوڑا ہا اتنے تھوڑے سفر اچھ ڈاہ مرتبہ جھنے ڈاہ مرتبہ اٹھائے کیری مجبوری آئی جو اٹھی کے ٹردائی تا جھن پوندہ دشمن نو پتہ آئی اس دی کانڈ خالی ہے ساڑے ہاتھ روکن حالا کوئی نہیں غریب ٹردائی اتنے پتھر مریندیان حسین جھن ویندہ وطڑاہ مرتبہ اٹھیں ون تے جھنہ نچ حالا تے آئی جو پاگ کھل کے گلے چاہ گئی آئی کمر جھک گئی آئی پیشانی زخمی ہوئی ہے بہنہ دے خیمہ دے چوبے چاہتھ پایا سا اگر توجہ کرو تو میں وین شروع کر دیم وقت یہ کچھ بچے میں اے وینڈ بڑا اوک ہے یہ میرا اپنا وینڈ نہیں آقا حسین دے ظاہران تا بھینان سلام کریں دا پھے لیکن اندے ویچ حسین دی غربت دا درد لکا ہوئے سیدہ دے یا علینبو یا امہ گلسون و یا رکیتو علیکنہ منی سلام بسم اللہ سیادہ نے میڈیا ترائے دینیا تسیاں بھیڑا میڈا چیکڑی سلام ہائے کر لو نا علی دیا دیا دروازت یا نادیا غریب نہ سڑا اندر لنگا اللہ اکبر حسین دل خیمہ دے اندر آئے مستورہ اچھا رنیا حلکہ بڑا کرنیا ان وین کر کرنیا ان کوئی آدیا ایوہ محمد ایوہ 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 بھی دا وین ہے اجنان محمد ویہ کوئی بھی بیا دیئے وہ غربت بے موسمی غریبی آ گئی ہاں اللہ اکبر سیاد اندر آئے چاہ در چاہ کے پڑے دا بیچے ایوہ پڑی دے پہ جیوہ مریض نو پٹیاں بدھی دیا جیلے پٹیاں بڑا بیچے ایک ایک بھی بھر گریب بھلے دا مطے تھے پٹی بدھے دا علی دیدی پوچھ دیے حسین پٹیاں کیوں بدہ بدھے دے سیادہ دے جیلے لوٹی پووے مرد نو بھجن پووے پگ ڈھے وے دیے اگر پردہ دار بھجن پووے چادر جھن وے دیے پٹیاں بدھے دا بیاں جیلے لنٹڑا لے آسین تو نیا چادر آباد بن جین اللہ اکبر اللہ اکبر اتھا آئے جن تسکی بہن بیٹھی آئے سیادہ دے یا اختی دینی بے سو بے لدی کا اممہ دی جائی من پرانی پوشاک جاڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا اختی دینی بے سو بے لدی کا اممہ دی جائی میرے پرانی پوشاک جاڑے بین پوچھ دیئے پرانے لباس کیوں پہنے سیادہ دے تو علی دی دیئے میڈی میہ تے لوٹی بھنیئے ایسی پوشاک دے جیڑی لٹی جڑ دے قابل نہ ہوئے اتھا میں پردے رال پڑے آ بسم اللہ جلے بی بی پرانے لباس بی تے حسین وکر خیمت گئے اللہ گوائے جلے جنت سردار پرانی پوشاک پہئے پہنے دکھے گزریے سیادہ دی یادی حسین گل جھکا میں وسیعت پوری کر رہا سیادہ دے کینی وسیعت بی بی آتی ہے مدینے دا شہرائی امہ زہرائی یا پوشاک شنے دی آئی رون دی آئی میں پوچھا یا مرون دے کیوں آؤ میں نا کیا سی امانہ تیرے حوالے دا ہمی دی دی گھار جلے پیرائے پوشاک منگی سمجھی لہذا دا مہمانے میڈی طرف میڈے بچڑے دا گل چمے سیادہ دی آدی ایک گل جھکا پہن بوسے گن دی آئی بسم اللہ تھا گئے ہو دو جملے ہو اور سنڈو زنگیوں نے حسین گل چھکایا بین بوسے لیں اگل آؤ کھلا سیادہ دی راج نہ ہوئے ایک وسیعت میں پوری کر رہا بی بی آدی ایک اندی وسیعت سیادہ دی کوف دی شہرہ ایوی رمضان بابا علی ڈاڈا زخمی میں رہا نہ لایا سڈاڑی چمدہ حول حول آدھائی حسین جل بین نال آخری وط گری میں دی ترف میں دی 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 وال چمدہ سیادہ دی سار تو چادر ہٹا پھر وال چمدہ تڑپی علی دی زندگی ہو بھی ہاں جاوے تا دعا مانگ لئی میں من تا کدی نہیں کی تی ہر کسی دا پڑا نصیب علی دی دی آدھائی میں دا گل چمی آہا ایتا کاتل خنجر چل رہے ایتا شاہ میڈے وال کیوں چمدہ سیادہ دی جل میں کو سو جن میں دی کاتل خیم آوی سی کوئی کمی نمار لٹے سی کوئی تی زی ور لہ سی ایک ظالم تی چادر لہ سی تی وال کھل وجد اللہ اکبار گھوڑے دی آوگا پکڑیا ایوے جو سوار ور لگ نظر الہ یمین کہوے سجد دے پانچ منٹ بابا پانچ ست منٹ توجہ میرے پاس رکھ اجی دی رہ پانچ ست منٹ رکھیا ہے میں مسائے پڑھ دا پانچ بسم اللہ ایوے آواز دی کو ختم کر میرے بچے زندگی ہو گھوڑے دی واغ پکڑی غربت رسائیں دا پانچ میں غرب بسم اللہ سیادہ کاؤں سی تھاک پیئے بے زبان اشارہ کی تے میڈے قدمان دو دیکھ حسین جو ڈٹھائے چار سالہ سکینہ گھوڑے دے سوم پکڑی بیٹھئے ہولے ہولے آ دیئے میڈے بابیدہ گھوڑا میڈے بابیر میدان نہ لے واج میں یتیم و ویس حسین دیر ڈٹھائے سیادہ دیئے بابا خچڑے ہکوڑی لہیا حسین جو لتھائے آ دیئے بابا میڈی تے بہوڑ غریب بہ گیا دیئے بابا اجازت نے تیڑی جھولیے چابا کوئی بیٹھے چار سال دی دھی یا اللہ جلے دی جھولیے چھوڑیے گلی چھوڑی پائیاں بابے دیڈاڑی چھوڑیے یا کچھ پوچھ دیئے یا آبات ہے نا تورید بابا کر تیاری ہے سیادہ دے تر ترہ لگیے پانی گھلنا وہاں اس میں لے تڑپ کیا دیئے بابا جہ دے واسد پانی مگ دی آئے مو کتتیر لگ گئے اور میں بسم اللہ کراؤں میں دارہین غربان کراؤں تو اٹھیں زندگیوں میں سیادہ دے تر ترہ کوئی نہیں بی بی آ دیئے سبر کرے ساں اگلا لفظوں کھانے سیادہ دے کیوں سبر بی بی آ دیئے بابا دامرے سکینہ دیئے بابا یک مستخاک را پر سر ماں پہ گزار بابا میں دے سر دے وال کھول میں دے سر اچ مٹیاں پا اکھی نالوے کی یدیمی کے ڈیوکھیوں دی اللہ اکبار جبلہ میرا نے ایک آلے میں دین دے لفظے جلے خیمت دیاں بینا نالوی دا کرے نہ پی آئی بارو کمین حقلہ نے دیا ان حسین بیڑا دے اہلے نہ بڑا میدانی چاہ حیدر اکرار دا بچڑا خیمہ تو باہر آئے اللہ اکبر دی صدا بھلان کی تھی ہے پہلا جو حملہ کی تیس فوجی محج گئے غریب کربلا دی جنگ دا منظر یا ہی جنگ بھی کرے دا خیمہ دا چکری لے دا ہولے ہولے آدھائی گازی آج تو ہو میا خیمہ دا پہرانے میا آج میں جنگ کر رہا دشمن پتہ لگ گیا خیبر کی میں فتہ ہوئے اللہ اکبر نو میلتائی نو خیلاتائی لڑائے لڑائی وقت خیمہ دواندائی خیمہ دے قریب آکے تکبیر پڑدائی ہاتھ افے گئے بچو آواز آئیے حسین اِنَّا لَكَا اِنَّا لَائِ دَرَجَةٌ لَا تَنَا لَوْا إِلَّا بِالشَّهَادَةٌ حسین شجاہ چھوڑ سجنہ بھی کھا آخری جملے توڑی ازین کیا دراز غریبِ کربلا گھوڑے دیا واگا موڑیا کدھے ویدے پہ ہو میرے پاس امی ایک ہو بچے ہو ہائے چکر ہو دعا لے لے ہو کربلا دے غریب دی غربت پیا سید واگا موڑیا نے کمینے پتر مارا ہے جیڑا حسین دی پیشانی چھ لگیا ہے ایوے رات پوچھے دا پی آئی جو ڈوچے تھیر مارا ہے جیڑا غریب دے ہاتھ چھ لگیا ہے ایوے چاد قدم گھوڑا گی ہے جو ایک ظالم سینے چھترائے پھلا تھیر مارا غریب چھکے دے چھکیں دا نہیں مطا کوچھ تھیر کائس پچھو تھیر چھکاس اجے سمبلا نائی جو ایک ظالم نے زمار ہے جیڑا غریب دیا پسلیاں چھ لگیا کیاوے لے سجے ڈوڑوے دا کیاوے لے خبے لڑوے دا ستاروے قتم تے زلچنان اپتہ لگئے میڈکان تو حسین جھن گئے اے پہ زبان واپس آیا ایک منٹ جیڑے اہلے سنت بیٹھی ہو جیڑے لوگ آ دین جو شیعہ گھوڑے دی پوجا کرینے اللہ گواہ اے اصالہ دی بادت کرینے اے زلچنان دائے ترام کرینے اے اس واسطے ترام کرینے جیڑے کلمہ پڑ دیان حسین نتیر مرے دیان اے بے زبان اپڑے موہ دے نال چھکے نا جیلے چھک بیٹھائے ہون سجے پاسے دواب شروع کی تاس جیلے سجا پاسا تیرہ نال پورویا ہے ہون کبے پاسے بھجنا ودا جیلے کبہ پاسا پورویا ہے گونیا زمین دے سٹھیاس اپنی زبان چاہ دے آج چڑھا بہنہ دروازے تے رونیا پہیان شبیلے ہو میں اگلا لفظ پڑا آج چڑھا دی دروازے تے پہی رونیا ہی آج چڑھا میں دربدینے لے ونیا غریبہ دے اللہ دے حوالے آج میریا بھیڑا نتلاکار جیلے زلجنا گھوڑا دروازے خیام دے آئے حسین دی دھی پوچھ دیئے نیرے بابے دھگھوڑا اتنا ڈسا کہ بابے نوپانی پھلایا ہا یا کوئی نہ ماتمِ حسین بابے رونے ہی ہو کیجئے بابے رونے ہی ہری ہری تے رونے ہی ہری موسیقی موسیقی موسیقی